دل کی ضرورت ہے یا دماغ کی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے یا دماغ کی؟ دونوں کی ضرورت ہے دل کی بھی اور دماغ کی بھی دونوں کا کنیکشن ہے دل کی بھی ضرورت ہے دماغ کی بھی ضرورت ہے اگر صرف دل کی بات ماننے کو کہے اور کوئی اللوجیکل بات کہی جا رہی ہے دل سے میں مانتا ہوں دو جماع دو تین ہیں دو جماع دو پانچ ہیں آپ کو اور کچھ اضافہ کرنے کا سوال میں جیہاں بولیے میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں ربیس رولی صدری وائیس سلیم ریوالو لگدتم ملے سانی یفکو کونی تو سینٹر کیا ہے؟ بھائی صاحب گیر مسلم ہیں اور میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور پوچھ رہے کہ جب میں ہر تخریر کو شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں رب شہلی صدری وَحَسِلِّ عَمْرِي وَحَلُ الْاُقْدَتَ مِن لَّيْسَانِ یَفْقَوْ قَوْلِي جس کے معنی ہیں رب شہلی صدری یا اللہ سبحانہ وتعالی یا میرے رب میرے صدر میرے سنٹر کو بلند کرو رب شہلی صدری وَحَسِلِّ عَمْرِي اور میرے کام کو آسان کرو اور جو بیریئر ہے رب شہلی صدری وَحَسِلِّ عَمْرِي اور جو بیریر ہے جو بیچ میں رکاوٹ ہے میرے اور آڈینس کے بیچ میں اس کو ختم کرو تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکے یہ جو صدر کا لفظ ہے اس کے اندر صدر کا لفظ ہوتا ہے ایک معنی ہے سینہ بریشت ایکس مین میں بریشت صدر کے معنی سینٹر بھی ہے تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ کام دل سے لینا چاہے یا دماغ سے تو یہ دو معنی ہیں صدر میں ہے دل چیسٹ کے اندر دل اور یہ سینٹر میں دماغ تو میں اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بلند کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں میرے دل کو بھی اور میرے دماغ کو بھی اور کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں جب لینگوش ڈیولپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیات نمبر سات اور آٹھ میں ختم اللہ قلوبہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب ہارٹ پہ مہر لگائی ہے قلب اس پوٹ اسیل آن دی ہارٹ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی دل سے سوچتا ہے سوچنا تو دماغ سے تو قلب کی دو معنی ہیں ایک معنی ہے دل ایک معنی ہے انٹیلیجنس سینٹر انٹیلیجنس اور جب بھی زبان ہم دیکھتے ترقی کرتی ہے تو کئی الفاظ استعمال میں آتے ہیں مثال کے طور پر انگریجنس زبان میں ہم کہتے ہیں لونیٹک لونیٹک میس پاگل انسان کو کہتے ہیں لیکن صحیح معنی لونیٹک کا ہے سٹرک بائی او مون جو چاند کے ذریعے جو سٹرک ہوتا ہے چاند نے اس کے پر اثر کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لونیٹک انگریجنس زبان میں لونیٹک کہتے ہیں پاگل انسان کو میں ڈاکٹر ہوں لونیٹک مطلب پاگل انسان لیکن صحیح معنی ترجمہ ہے سٹرک بائی او مون ہم جانتے ہیں چاند کو پاگلپن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر مطلب کوئی خوفناک چیز کوئی چیز گلت کام جو ہوتا ہے ڈیزاسٹر لائک فلڈ ہو جاتا ہے سونامی ارثکویک لیکن ڈیزاسٹر کی صحیح معنی ہے ایویل سٹار ایویل ستارہ ہم جانتے ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارثکویک سے یا بار سے لیکن پھر بھی جسیل ڈیولپمنٹ آف آ لائنگویج ہم کہتے ہیں سن رائز سن رائز مطلب سورج اگتا ہے نکلتا ہے ہم سائنس میں جانتے سورج نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے سر بھی ہم سن رائز اور سن سٹ کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آف آ لائنگویج ہم جانتے ہیں سورج بھا ہے یہ ہماری جو دھرتی ہے زمین ہے وہ سورج کے گول گھوم رہی ہے سورج دھرتی کے گول نہیں گھومتا سر بھی ہم کہتے ہیں سن رائز سن سٹ ہم کہتے ہیں کہ میں نے دل سے یاد کیا یاد داشت دماغ میں دل میں نہیں سر بھی ہم کہتے ہیں میں نے دل سے یاد کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو I love you from the bottom of my heart میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں چاہت دماغ میں دل میں نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو سنٹر آف لائنگویج ہے پھر بھی ڈاکٹر جو اپنے بیوی سے کہیں گا وہ یہ ہی کہیں گا میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں دماغ سے نہیں سائنٹیف جانتا ہے کہ سنٹر آف لائن دماغ میں تو یہ ڈیولپمنٹ آف لائنگویج ہے آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ دین کو دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں یا دل سے میں نے کہا دھونوں سے اگر آپ دل کہتے ہیں میں اندونی چاہت وہ امپورٹنٹ ہے لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے آپ اند وشواس نہیں کر سکتے آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے دو جماعت ہو تین ہاں میں دل سے مانتا ہوں مان لیا دماغ کہتا ہے نہیں غلط ہے تو دل سے بھی کام لے نہ چاہے دماغ سے بھی کام لے نہ چاہے اسی لئے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لئے جو دماغ سے سوچتے ہیں اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لئے بھی ہے دونوں کے لئے تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اسلام اسی لئے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے باڈی کی جسم کی بھی اور روحانی بھی پیرچل بھی یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی باقی جتنے دیگر مذہبیں تقریباً سپیرچل بات کرتے قرآن دونوں ٹیکس کیر آف دی سپیرچل نین ایس ویل آف دی سیزیکل نین خوب دان ساتھ کشتی